دنیا کے بلند ترین سرد سہرہ سرفہ رنگا میں تین روزہ جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا باون کلومیٹر کے ٹریک پر ستر سے زائد جیپ ڈرائیور اور تیس بائیکر حصہ لے رہے ہیں مزید تفصیلات سکردو سے رجب علی کمر کی اس ریپورٹ میں جانئے دنیا کے بلند ترین سرد سہرہی مقام پر تین روزہ کول ڈیزرڈ ریلی کا آغاز دیا گیا ٹریک کو چالی سے بڑھا کر باون کلومیٹر کر دیا گیا ستر سے زائد ریسرز اور تیس کے قریب بائیکرز مقابلہ کریں گے پانچ خواتین ڈرائیورز بھی قسمت آزمائی کریں گی نامور ریس چیمپئین نادر مکسی شہزادہ سلطان اور بابر خان کے علاوہ دیگر ڈرائیور باون کلومیٹر کے مشکل ٹریک پر لہو گرمائیں گے اس مشکل ٹریک پر گاریاں دوڑانا ڈرائیورز کے لیے چیلنج سے کم نہیں دریائے سندھ کے کنارے پر واقعہ سرفہ رنگہ سہرہ میں جیپ ریلی کے علاوہ ثقافتی میلے بھی ہوں گے جن میں کلچرل شو، کشتی رانی، پولو میچ، می فنگ کے پروگرام بھی شامل ہیں میگا ایمن کا کوالیفائنگ راؤنڈ چوبیس اگست کو ہوگا جبکہ پچیس اگست کو فائنل مقابلے ہوں گے گلگت بلتستان حکومت نے کول ڈیزٹ ریلی کو مظلوم کشمیریوں کے نام کر دیا ہے ریلی کا مقصد گلگت بلتستان کی سیاحت کو عالمی سطح پر اجاغر کرنا ہے موسیقی